لکھئے ممان قرآن کلام اللہ ہے قرآن کلام اللہ ہے جو اللہ کے آخری رسول جو اللہ کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال کے عرصے میں پر تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا اور قیامت تک کے لئے تمام بنی نوع انسان کے لئے ہدایت ہے تمام بنی نوع انسان کے لئے ہدایت ہے بھئی ابھی کون چھنکے الحمدللہ کیوں نہیں کہا بھئی کوئی چھنکے بھئی الحمدللہ کہے بھئی زور سے سب سنیں اور سب جواب دیں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موجزہ ہے کا وہ موجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک موجود رہے گا اور قیامت تک موجود رہے گا البتہ اس بات میں علماء کے کئی اقوال ہیں علماء کے کئی اقوال ہیں کہ قرآن کس اعتبار سے موجزہ ہے کہ قرآن کس اعتبار سے موجزہ ہے یہ بھی پہنچیں کہے گا علیہ میں نے کیا بات کی جی تو وہاں کے ہم سنیں سارے باری باری یہ سنت ہے سنت اور علماء نے بھی اس کو ترک کیا ہوا ہے سمجھ میں ہے حدیث میں آتا ہے جو شین کے اسے آتا ہے الحمدللہ کہنا چاہئے قرآن کس اعتبار سے موجزہ ہے قول اول قول اول باغ علماء فرماتے ہیں باغ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن موجزہ ہے کہ قرآن موجزہ ہے بابا جائے ذکر مغیبات کے بابا جائے ذکر مغیبات بھئی میم قائن یا با علف بابا جائے ذکر مغیبات کے یعنی اس میں غیب کی خبریں دی گئی ہیں یعنی اس میں غیب کی خبریں دی گئی ہیں اور کوئی کلام ایسا نہیں اور کوئی کلام ایسا نہیں جس میں غیب کی خبریں دی گئی ہوں جس میں غیب کی خبریں دی گئی ہوں اور وہ حرف بحرف پوری ہو جائیں اور وہ حرف بحرف پوری ہو جائیں قول سانی بعض علماء فرماتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن موجزہ ہے کہ قرآن موجزہ ہے اپنے اسلوب بیان کی وجہ سے کہ قرآن موجزہ ہے اپنے اسلوب بیان کی وجہ سے قرآن کا انداز بیان بڑا عجیب ہے قرآن کا انداز بیان بڑا عجیب ہے تو کہیں قرآن میں جنت کا ذکر چل رہا ہوتا ہے پھر اچانک جہنم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کبھی تخویف ہے تو کبھی تبشیر ہے کبھی نصیحتیں چال رہی ہیں تو کبھی احکام حکم دیا جاتا ہے اور کہیں پر دعائیں چل رہی ہیں جی بانداز ہے قرآن کا واقعات چلتے چلتے اچانک حکم شروع ہو جائے گا کہیں مولانا جنت کا ذکر چلتے چلتے اقدم جہنم کا ذکر شروع ہو جائے گا کہیں اقدم نصیحتیں شروع ہو جائیں گی کہیں اقدم حکم دیے جا رہے ہیں کہیں دعائیں ذکر ہیں مولانا کہیں ڈرائیا جا رہا ہے کہیں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں عجیب انداز ہے قول سالس بعض علماء فرماتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرآن موجزہ ہے اپنی تاثیر کے اعتبار سے اپنی تاثیر کے اعتبار سے یہ دلوں پر اثراً بہت تیزی سے اثراً داز ہوتا ہے یہ دلوں پر بہت تیزی سے اثراً داز ہوتا ہے اور کسی کلام میں اتنی تاثیر نہیں اور کسی کلام میں اتنی تاثیر نہیں قرآن میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے اور کیوں نہ ہو یہ کلام اللہ ہے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہوتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان پیغمبر کی ہوتی تھی اور ایک مرتبہ قرآن سنتے تھے چھوڑا تھا اسی وقت دل پہ ہی تناسر ہوتا دل پگل جاتے اسی وقت ایمان لے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ قرآن کی حضور ملانا تاولہ شاہ بخارے رحمہ اللہ کے قرآن میں اتنی تاثیر تھی کہ دور دور سے ہندو ان کے قرآن کو سننے کے لئے ان کے جلسوں میں آیا کرتے تھے وزیر آزم تک ان کے آتے تھے قرآن سننے کے لئے بہت سے ایسے واقعات ہیں ابھی کہتے ہیں کچھ حرصہ قبل کی بات ہے قاری روس گیا وہاں کوئی ان کا پروگرام تھا وہاں اس نے خیرات کی اور کہتے ہیں غیر مسلم وہاں بڑی کسرت سے اس میں آئے تھے اور ان کے بزارہ بڑے بڑے وزیر آزم وغیرہ صدر تو تلاوت کی کہتے ہیں تو اتنا اثر ہوا دلوں پر تمام لوگوں پر گریہ تاری ہو گیا سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے بھئی چاہے مسلم تھا چاہے غیر مسلم تھا عجیب تاثیر ہے قرآن میں قول رابع قول رابع بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے بوجہ عدم خلق کے بوجہ عدم خلق کے خلق کا معنی ہے پرانہ ہونا بھئی خلق کا معنی ہے پرانہ ہونا قاف دو نکتوں والا بھئی یعنی قرآن پرانہ نہیں ہوتا اس کی جتنی بھی تلاوت کی جائے یعنی قرآن پرانہ نہیں ہوتا اس کی جتنی بھی تلاوت کیا ہے یعنی اس کی لذت ختم نہیں ہوتی مولانا یعنی اس کی لذت ختم نہیں ہوتی اور کوئی کتاب ایک آدم مرتبہ پڑھنے کے بعد انسان اس کو دوبارہ پڑھنے کوئی انسان کا دل نہیں کرتا لیکن قرآن سلام اللہ ہے اس کو جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے اس کی لذت ختم نہیں ہوتی ہر مرتبہ نہیں لذت محسوس ہوتی ہے قول خامل قول خامل قرآن معجزہ ہے قرآن معجزہ ہے آجائے بات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے قرآن معجزہ ہے آجائے بات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے چودہ سو سال گزر گئے قرآن کے آجائے بات ختم ہونے میں نہیں آ رہے اور کبھی ختم ہو بھی نہیں سکتے قرآن کی ہزارہا تفاصیر لکھ ہی گئیں قرآن کی ہزارہا تفاصیر لکھ ہی گئیں بعض تفاصیر کئی کئی سو جلدوں میں ہیں لیکن قرآن کے لیکن قرآن کے اسرار اور عموز اسرار اور عموز اور نکات ختم ہونے میں نہیں آتے اور نکات ختم ہونے میں نہیں آتے ہر مفسر نت نئے نکات بیان کرتا ہے جنہیں سن کر آقل دنگ رہ جاتی ہے ہر مفسر نت نے نکات بیان کرتا ہے جنہیں سن کر آقل دنگ رہ جاتی ہے اور کوئی کتاب ایسی نہیں اور کوئی کتاب ایسی نہیں قول سادس قول سادس جمہور علماء فرماتے ہیں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ قرآن موجزہ ہے اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کہ قرآن موجزہ ہے اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یعنی یہ اتنا فصیح و بلاغت کلام ہے کہ انسان کہ انسان ایسا کلام لانے سے عاجز ہے بلکہ تمام مخلوق ایسا کلام لانے سے عاجز ہے الگ ستر الگ ستر لکھی ہے قرآن جس زمانے میں نازل ہوا قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت عرب کی فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی اس وقت عرب کی فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی بلاغت کا ان کی بلاغت کا ہر طرف چرچہ تھا ہر طرف چرچہ تھا اپنی اس فصاحت و بلاغت ہی کی وجہ سے وہ غیر عرب کو آجامی کہتے تھے آجامی کہتے تھے یعنی گونگا یعنی گونگا آجامی کہتے تھے یعنی گونگا تو گویا ان کا یہ دعویٰ تھا تو گویا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا کلام کہ ہمارا کلام فصاحت و بلاغت میں فصاحت و بلاغت میں اتنا اعلی درجہ کا ہے اتنا اعلی درجہ کا ہے کہ باقی تمام دنیا کے لوگوں کا کلام کہ باقی تمام دنیا کے لوگوں کا کلام ہمارے کلام کے مقابلے میں ہمارے کلام کے مقابلے میں لا کلام ہے لا کلام ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں مگر انہی عرب لوگوں کے سامنے جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو قرآن کا مقابلہ انہوں نے تو قرآن کا مقابلہ انہوں نے اپنے کلام سے کرنے کی بجائے اپنے کلام سے کرنے کی بجائے تلوار سے شروع کر دیا تلوار سے شروع کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اتنا عالی عرفہ کلام ہے اتنا فصیح و بلیف کلام ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اتنا عالی عرفہ کلام ہے اتنا فصیح و بلیف کلام ہے کہ ہم کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ہم کبھی بھی اس کا مقابلہ اپنے کلام کے ساتھ نہیں کر سکتے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تو عربوں کے پاس دو راستے تھے مولانا قرآن کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک ساتھان راستہ تھا بھئی قرآن کے مقابلے میں کیا کیا جائے ویسا ہی کلام ذکر کیا جائے اور دوسرا راستہ تھا کہ تلوار اٹھائی جائے پہلا راستہ بڑا آسان تھا دوسرا راستہ کتنا مشکل ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جنگ کا راستہ اپنایا کیونکہ وہ جانتے تھے یہ اتنا فصیح و بلیف کلام ہے کہ ہم کبھی بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے عرب کو تو اپنی فصاحت پر اتنا گھومنڈ تھا کہ اپنے شعارہ کے قصائد انہوں نے بیت اللہ میں لٹکا رکھے تھے تاکہ جو دنیا سے یہاں آئے حج وغیرہ دیگر مواقع پر وہ ذرا ہماری فصاحت و بلاغت کو دیکھ لے گئی چنانچہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا کسی نے سورہ قوسر لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دی بھی قرآن کی مختصر ترین صورت ہے انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کالکوتا فصلے لربکا وانحر انا شانئکا ہوا الابدا انہی میں سے عربوں ہی میں سے کسی نے اس کے نیچے لکھ دیا ماہادا کلام البشر یہ انسانی کلام نہیں ہے تین جملے ہیں مختصر سے غور تو کریں بھئی لیکن انہوں نے تین ان کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر دیا یہ انسانی کلام کتنی فصاحت ہوگی کتنی بلاغت ہوگی اس جملے کے آئیں تین جملوں کے اندر بعد میں بھی کوشش کوشش بھی بازنے کی بھئی جیسا کلام بنانے کی مگر نہیں بناتا پانچویں چھٹی صدی میں بہت بڑا کہتے ہیں فصیح و بلیخ شخص تھا بہت بڑا عدیب تھا بھئی پوس کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بج رہا تھا اس نے کہا کہ میں اس قرآن کے مقابلے میں اپنا کلام لے کر آتا ہوں لیکن میری تمام ضروریات پوری کی جائیں بادشاہوں نے اسے بڑا کہا انعام وغیرہ کے وعدے کیے جو کچھ مانگو گے مال دیں گے سب گھر دیں گے سب کچھ محلات دیں گے قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام لے کر آؤ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں آپ مجھے اتمنان والی جگہ دے دیں اور اتنے عرصے تک مجھے کوئی تنگ نہ کرے میں اتمنان سے اپنا کام کروں چونہم سے خوب سہولتیں وغیرہ اس کو فراہم کر دی گئیں وہ کمرے میں چلا گیا مالانا چھ مہینے کے بعد پتہ کرنے گئے کہ اس نے اب تک کتنا کام کیا ہے کتنا لکھ چکا ہے کہتے ہیں دیکھا وہ کاغذ قلم اٹھائے بیٹھا کاغذ اور کلم اٹھائے ہوئے بیٹھا ہے اور اس کے پاس کاغذوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اس سے پوچھا ہے کتنا کالم لکھا ہے اس نے کہا ابھی میں ایک جملہ بھی نہیں لکھ سکا میں جو بھی اپنا جملہ لکھتا ہوں اور پھر اس کا معزنہ قرآن کی آیات سے کرتا ہوں تو مجھے اپنا کلام بچوں کا سا ردی اور بیکار سا کلام معلوم ہوتا ہے میں اس صفحے کو اٹھا کر پھینک دیتا ہوں نیا جملہ لکھتا ہوں اس کا معزنہ کرتا ہوں تو وہ بھی اسی طرح لگتا ہے چھے ماہ ہو گئے میں ابھی تک ایک جملہ قرآن کے مقابلے میں تیار نہیں کر سکا تو جمہور کے نزدیک قرآن معجزہ ہے اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس لئے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے کے لئے علم بلاغت کا جاننا ضروری ہے اسی لئے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو جاننے کے لئے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو جاننے کے لئے علم بلاغت ضروری ہے علم بلاغت کا سیکھنا ضروری ہے میسال کے طور پر نسال کے طور پر قرآن میں آتا ہے انکی کنتی من الخاطئین انکی کنتی من الخاطئین بظاہر یہاں من الخاطئات ہونا چاہیے تھا بظاہر یہاں مولانا من الخاطئات ہونا چاہیے تھا کیونکہ ماں قبل میں معنف کی زمیر معنف کا سیغہ ہے مولانا انکی کنتی من الخاطئات ہونا چاہیے تھا یہ من الخاطئین کیوں لائے گیا اس میں کیا نکتہ ہے یہ آپ کو علم بلاوت بتلائے گا یہ من الخاطئین لانے میں کیا نکتہ ہے کیا سر ہے کیا راز ہے یہ آپ کو علم بلاوت بتلائے گا اسی طرح قرآن میں ہے وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ یہاں بھی بظاہر وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتْ ہونا چاہیے بھئے کیونکہ ماں قبل میں کیا ہے مُنَنَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ کیوں لائے گیا یہ آپ کو علم بلاوت سے معلوم ہوگا اسی طرح قرآن میں آتا ہے يسألونك عن الْأَهِلَّةِ يسألونك عن الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حلال چاند کے بارے میں کہ چاند شروع میں اتنا باریک ہوتا ہے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ مکمل گول ہو جاتا ہے پھر کمٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے جواب میں اس کے فائدے ذکر کیے گئے جواب میں جواب میں اس کے فائدے ذکر کیے گئے کہ اس سے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہیں مولانا کہ لوگ اس سے اوقات معلوم کرتے ہیں حج کے اوقات کا پتہ چلتا ہے تو بظاہر جواب سوال کے مطابق نہیں تو بظاہر جواب سوال کے مطابق نہیں ایسا کیوں ہے اس میں کیا نقطہ ہے یہ آپ کو علم بلاغت بتلائے گا اسی طرح قرآن میں ہے اسی طرح قرآن میں ہے يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون تم کیونے لکھ رہے گئے جی يسألونك ماذا قل ما انفقتم من خیر قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فللوالدین والاقربین والاقربین واليتام واليتام والمساکین والمساکین وابن السبیل وابن السبیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا خرچ کریں کیا چیز اللہ کے راستے میں دیں کیا چیز اللہ کے راستے میں دیں کیا چیز خرچ کریں جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ کیا خرچ کریں جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ کیا خرچ کریں بلکہ یہ بتلایا گیا کہ کین پر خرچ کریں کہ کین پر خرچ کریں تو بظاہر یہاں بھی جواب سوال کے مطابق نہیں جواب سوال کے مطابق نہیں کس کی وجہ بھی علم بلاغت سے ہی معلوم ہوگی اس کا نکتہ بھی علم بلاغت ہی سے معلوم ہوگا کسی طرح قرآن میں ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي فَطَرَنِي طَا کے ساتھ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تو بظاہر یہاں وَإِلَيْهِ اُرْجَعُونَ ہونا چاہیے تھا متقلم کا سیغہ کیونکہ ماقبل میں کیا ہے متقلم کے سیغے متقلم کی ضمیریں ہیں پھر اقدام جمع مخاطب کا سیغہ لائے گیا اس کی کیا وجہ ہے اس کا پتہ آپ کو صرف علم بلاغت ہی سے چلے گا بس بے هذا هو المرام واللہ عالم حقیقت الکلام